گرمیوں میں چہرے پر پیدا ہونے والا آئل کنٹرول کریں چہرے کی چکناٹ کو ختم کریں چہرے پر اوپن پورز جو کہ چہرے پر گڑے کی صورت میں موجود ہوتے ہیں ان کو ختم کریں چہرے کی سکن کو ٹائٹ اور برائٹ کرنے کا زبردست علاج ناظرین جل بھی دوسرے آزا کی طرح ایک زندہ عزو ہے قدرت نے انسان کی نرم و ملائم جل کو بڑا ہی حساس بنایا ہے جل کا ایک ایک کھلیا ہر موسم کی نوئیہ ترشیدت کو محسوس کرتا ہے جب چہرے کے مسام کھلے ہوں تو آئل جل کے اوپر آ جاتا ہے اور وہ آئل ایکمی دانوں کا باعث بنتا ہے اور وہ دانے چہرے پر سیادہ دھبے چھریاں چھائیاں وائٹ ہرز بلیک ہرز کا سبب بنتے ہیں ناظرین جل کی حفاظت کیلئے سب سے پہلا اور اہم کام جل کے کھلے پورز یعنی کے مسام کو بند کرنا ہے تاکہ چہرے کا فالتو آئل کنٹرول ہو سکے اور پھر چہرے کے دانے خوشک ہونے کا مرحلہ آتا ہے ناظرین چہرے پر موجود گڑے چہرے کی جذبیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں بلیک ایٹس چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین بلیک ایٹس وائٹ ایٹس ہمیشہ ناک کے اوپر یا ماتھے یعنی پیشانی پر پائے جاتے ہیں ان کا صفائع کرنا بلکل آسان ہو گیا ہے آپ کو پارلس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہ جو طریقہ میں آپ سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جلد کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ میرا بھی آسمائیہ ہوا ہے آپ بھی اس کو ضرور آسمائیں گھر بیٹھے ہی آپ اپنے سکین کے مسائل کو خود ہی حل کریں بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹس کے انشاءاللہ آپ کو بہت مفید ریزرٹس ملیں گے ناظرین یہ عمل آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اور سات دن مسلسل استعمال کرنا ہے تاکہ صبح کو آپ کو جازب چیرے کا سامنا کرنا پڑے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو چمچ دہی لے لیں آدھا لیمون کا رس لے لیں اور تین سے چار کترے ناریل کا تیل لے لیں ناریل کا تیل لے لیں یا زیتون کا تیل لے لیں دو چمچ دہی آدھا لیمون کا رس تین سے چار کترے ناریل کا تیل جا زیتون کا تیل لے لیں ان تین ورزا کا آپ ایک پیالی میں مکسٹر بنا لیں پھر اس مکسٹر کو آپ اپنے چہرے پر لگائیں ساتھ ساتھ اچھی طرح سے پولز والی جگہ بلیک اٹس والی جگہ پر مساج کرتے رہیں ناظرین دس منٹ آپ یہ مساج کرتے رہیں اس کے بعد صاف پانی سے آپ اپنے چہرہ دھولیں اور جو بلیک اٹس باہر نکلے ہوئے ہوں ان کو آپ صاف کر لیں ناظرین رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ دن مسلسل استعمال کرنا ہے ساتھ دن کے اندر اندر آپ کو ایک نیو لپ ملے گی آپ کا چہرہ خوبصورت اور جازب نظر آئے گا صاف سترہ نظر آئے گا ناظرین اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ